اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام فرید میں نیو بڑی کے ساتھ آدھر میں امیز کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے پچاس گیلن کا جو گیزر ہوتا ہے اسے کیسے ہون کرتے ہیں اکثر لوگ بول جاتے ہیں آپ نے جو لیف سیڈ پہ جو بٹن ہے میں نے پریس کیا ہوا ہے اسے آپ نے پریس کرنا ہے گیس ہون کرنے کے بعد اس کے بعد جو تھرمو سٹیٹ کے سامنے والا بٹن ہے وہ بھی آپ نے اوف کر دینا ہے بیک کر دینا ہے اس کے ساتھ جو رائی سیڈ پہ اوپر والا جو بڑے برنل کا بٹن ہوگا وہ بھی آپ نے بیک کر دینا ہے بیک کرنے کے بعد ہی آپ نے بٹن پریس کرنا ہے پریس آپ نے پانچ سے دس سیکنڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آگ لگانی ہے ماچس کی تیلی کے ساتھ آگ لگانے کے بعد بھی پھر آپ نے تیس سیکنڈ یا ایک منٹ کمز کم بیٹ کرنا ہے آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے پریس کرنے کے بعد پھر آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے جب آپ اسے چھوڑیں گے تو یہ والا پائلٹ آن ہو جائے گا آن ہونے کے بعد پھر آپ نے جو گیس کا بڑے برنل والا بٹن ہوگا اوپر لیفٹ سیڈ پہ اسے آپ نے رائی سیڈ پہ ہی گمانا ہے تو آپ کا بڑا برنل جو ہے آن ہو جائے گا اور تھرمو سٹیڈ جو اس کے سامنے والا بڑا بٹن ہے وہ آپ نے رائی سیڈ پہ گمانا ہے اور ٹمپریچر جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹمپریچر آپ نے رکھنا ہے اس طرح آپ کا گیزر ہون ہو جائے گا بہت تیزی طریقے سے آپ اسے کر سکتے ہیں آپ نے صرف بٹن جو پائلٹ کا بٹن ہے اسے پریس کر کے رکھنا ہے پریس کرنے کی مسٹیک آپ کر دیتے ہیں یا گیس کو کٹھانی ہونے دے رہے ہیں تو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں یا آپ آگ لگا دیتے ہیں تو ویڈ نہیں کرتے تیس سیکڑ یا ایک منٹ گیس اس کے اندر جب کٹھا ہوتی ہے تو پھر ہی یہ ورکنگ کرتا ہے اگر یہ پھر بھی آگ نہیں لگا رہا اگر آپ کے گیزر کا کوئی اور مسئلہ ہے تو میرے چینل کا ویڈر کریں اسٹنڈ گیزر کے نام سے پلی لسٹ ہے اگر آپ چھوٹے گیزر کو آن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی میرے چینل کا ویڈر کریں وہاں پہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو مل جائیں گی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور دوستو سے شیئر ضرور کر دیا کریں گیزر کی جو بھی پرابلم ہوگی آپ کو میرے چینل میں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اور ورکنگ بھی میرے چینل میں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سیمپلی بہت ایزی طریقے سے آپ اسے آن کر سکتے ہیں ہم مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو یور وچنگ اللہ حافظ